کہ انہوں نے بہت اچھے افثانے پیش کیے مجھے خوشی ہے کہ سیمانچل میں عدب کی طرف تالیب علموں کا رجحان بڑھا ہے عدبی ذوق پیدا ہوا ہے یہاں نئی نسل میں کچھ اچھے شاعر بھی سامنے آئے ہیں اور ساتھی ساتھ افثانوی سنف میں بھی لوگوں نے توجہ دی ہے اچھے افثانے لکھ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ افثانہ نگاری کچھ کہنے سے زیادہ پڑھنے کی چیز ہے افثانے دراصل سننے کی چیز نہیں ہیں افثانہ خانی شیری محفل کی طرح نہیں ہوتی ہے افثانے آپ تنہائی میں پڑھیں افثانے آپ کتابوں میں پڑھیں پرنٹ میڈیا کے جو بھی چیزیں ہیں جیسے کہ رسالے ہیں اخبار ہیں ان میں جب کوئی کہانی شائع ہوتی ہے کوئی افثانہ شائع ہوتا ہے اور وہ آپ تک پہنچتا ہے تو آپ اس کو اتمنان سے پڑھیں روا روی میں افثانہ سننا اور اس پر کچھ کہنا میرے خیال سے افثانے پر انصاف نہیں ہونے کے برابر ہے کیونکہ افثانے کا ہر سطر آپ کی توجہ چاہتا ہے افثانہ بیانیاں کا صنف ہے اس میں ایک راوی ہوتا ہے ایک نیریٹر ہوتا ہے جو کسی موضوع کو نیریٹ کرتا ہے اس میں کچھ کردار ہوتے ہیں کچھ واقعات ہوتے ہیں اور ایک پلوٹ ہوتا ہے ایک ماجرہ ہوتا ہے تو ماجرے کی ترتیب کرداروں کے عامال و افعال اور واقعات کا اس سے جڑ جانا ان واقعات سے پھر کوئی دوسرا واقعات پیدا ہو جانا ان تمام چیزوں کی ایک ترتیب ہوتی ہے ایک منطقی ترتیب یہ نہیں کہ آپ کے مند میں جو آیاسو لگ گئے اور طویل طویل افثانے لگ گئے لکھنا بڑی بات نہیں ہے کیا نہیں لکھنا ہے یہ زیادہ اہم رکھتا ہے اور کیا نہیں لکھنا ہے اس پر لوگوں کا اختیار بہت کم ہوتا ہے جب لوگ لکھنا شروع کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہم جتنا زیادہ لکھ دیں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا ایسا نہیں ہے آپ کم الفاظ میں کم پیرگراف میں کم اور آق میں جتنا زیادہ بہتر میسج کنوے کر پائیے گا وہ افثانہ اتنا ہی بہتر ہوگا کیونکہ افثانہ کوئی مضمون نہیں ہے کوئی مقالہ نہیں ہے آپ کسی مسئلے کو اٹھاتے ہیں تو اس پر آپ کرداروں کے ذریعہ کوئی بات کہہ سکتے ہیں یہ نہیں کہ راوی اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دے تو پھر کردار آپ کے بے جان ہو جائیں گے کردار کیا سوچتا ہے آپ کردار کے اندر داخل ہو کر اپنی بات کہیں ظاہر ہے افثانہ نگار ہی ہوتا ہے جو کرداروں کو جنم دیتا ہے افثانہ نگار ہی ہوتا ہے جو سماعت سے کردار اٹھاتا ہے کچھ کردار اس کے تقیلاتی بھی ہو سکتے ہیں امیجنری بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ حقیقی بھی ہو سکتے ہیں تو دراصل افثانہ جو ہے وہ ایک ایسی حقیقی حقیقت ہے یا یوں کہیے کہ افثانہ ایک ایسا گمان ہے جس پر حقیقت لگے کہ یہ حقیقی ہے ایک ایسا تخیل جو حقیقت کے قریب ہو وہی افثانہ ہے اور اگر آپ صرف حقیقت ہی بیان کرتے چلے جائیں گے جیسے کہ ابھی ارشد صاحب نے ارشد علی صاحب نے اپنی ایک کہانی سنائی جس میں گاؤں سے دو لڑکیاں پڑھنے کو جاتی ہیں بڑے شہر میں جاتی ہیں اور ایک دو طرح کا کریکٹر ہے اس میں ایک کریکٹر ہے کہ جو جس کی توجہ یہ ہوا ضرور کہ کچھ نامور عدیبوں شاعروں کے ساتھ وقت گزرا تو کچھ جراسیم لکھنے کے مجھ میں بھی آئے اور میں نے بھی کچھ لکھنے کی کوشش کی اور میری حوصلہ افضائی جن لوگوں نے کی اس میں کئی ہستیاں یہاں موجود ہیں میری مراد ہے جناب دین رضا اختر صاحب سے اور افسانے کے دنیا میں میں جن کو اپنا استاد مانتا ہوں وہ ہیں جناب رفیہ درنجم وہ بھی صرف موجود ہیں حضرات میں طویل کہانیاں نہیں لکھتا ہوں افسان چے منی کہانیاں دو چار سطروں میں ختم ہو جاتی ہیں تھوڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ کہانی کو پکڑنا پڑتا ہے تو ایک ایسی چھوٹی کہانی ہے انجانی خوشی فرقہ وارنہ فساد میں مارے گئے لوگوں کی تفصیل جاننے کو لے کر وہ رات بھر پریشان رہا ٹی وی چینلوں پر جو نام چل رہے تھے ان کی صداقت کو لے کر بھی شک تھا البتہ صبح کے اخبار میں ہلاک ہونے والوں کی پوری فہرس موجود تھی نام پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا دل بیٹھتا جا رہا تھا سر تیزی سے چکرانے لگا تھا تب ہی فہرس میں درج آخری دو ناموں پر نظر پڑتے ہی اس نے ایک راحت کی سانس لے اس نے وہ ناموں کو کئی بار پڑھا ہر بار ایک انجانی خوشی کا احساس ہوا ایک چھوٹا افسان چاہتا انجانی خوشی ایک منی کہانی ہے سفیز ساری وکیل صاحب کی موت کی خبر سے سارا محلہ افسردہ تھا اسلم مرزا کا شمار قانون کے اچھے جانکاروں میں ہوتا تھا عمر بھی کچھ خاص نہیں تھی بمشکل پچاس سال کے ہوں گے دل کا ایسا دورہ پڑھا کہ ڈاکٹر کے پہنچنے سے پہلے ہی موت ہو گئی تحضیز و تکفین دوسرے دن ہونی تھی مرزا ویلا ماتم میں دوبا ہوا تھا بیگم صاحبہ کو سمحلنا مشکل ہو رہا تھا رسم کے مطابق بھائی کی دی ہوئی سفیز ساری انہیں پہنائی جا رہی تھی وہیں آگن کی ایک کونے میں بنی چھوٹی سی کوٹری میں پچیس تیس سال کی خادمہ چننی بھی زاروں قطار رو رہی تھی وکیل صاحب ہی اسے سالوں پہلے گاؤں سے لے کر آئے تھے بیگم صاحبہ گٹھیا کی مریض ہو چکی تھی چننی ہی گھر کا سارا کام سمالتی تھی اب اس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں رہا تھا دوسری صبح کسی کو کوش بتائے بغیر وہ اپنے سامانوں کی گٹھی اٹھائے اپنے آبائی گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی راستے میں بازار سے اس نے بھی ایک صفحے ساڑی خرید دی تھی شکریہ ہم لوگ استقبال کریں اب الحمدللہ بازابتہ پروگرام کا آغاز ہوا چاہتا ہے مسلمہ سکھ اور ہندو بولتا ہے مسلمہ سکھ اور ہندو بولتا ہے سروں پہ چڑھ کے جادو بولتا ہے ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے موزد سامین سب سے پہلے میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اسلوب عرریہ کے ذمہ داران کو اور ممبران کو آپ نے بری محنتوں اور کاویشوں کے ساتھ یہ خوبصورت محفل سجائی ہے اور ابھی استاذ محترم حضرت اقدس مولانا مفتی انعام الباری صاحب جو قیمتی باتیں ارشاد فرما رہے تھے اور جس طریقے سے انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا اور اپنے طالب علموں کو حکم بھی دیا ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کی حکم کی تعمیل ہوگی اور ایک دن یہی طلبہ آپ کے لئے لائقے فخر ہوں گے اور آپ انہیں اپنا طالب علم کہتے ہوئے فخر محسوس کریں گے موزد سامین وقت بہت مختصر ہے بہت کم وقت ہے میں آپ کے بیچ اور افسانہ نگاروں کے بیچ زیادہ دیر تک حائل نہیں رہنا چاہتا کیونکہ آپ افسانہ سننے کے لئے آئے ہیں یہ افسانہ کی محفل ہے میں یہ بات آپ سب کو بتاتا چلوں کہ آج جو حضرات جو افسانہ نگار جو فنکار آپ کے سامنے اپنے افسانے پیش کریں گے یقین جانئے وہ صرف سیمانچل کے افسانہ نگار نہیں ہے انہیں صرف بیہار میں نہیں پڑھا جاتا ہے انہیں صرف ہندوستان میں نہیں پڑھا جاتا ہے بلکہ بیرون ممالک بھی پڑھا جاتا ہے اس محفل افسانہ کی صدارت فرما رہے ہیں جناب محترم رفی حیدر انجم صاحب آپ مایاناز افسانہ نگار ہیں بہت ہی معتبر رسالے میں ابھی سے نہیں تقریباً چالیس پچاس سال سے آپ کے افسانے شائع ہو رہے ہیں ہمیں فخر ہے کہ ایسے ایسے افسانہ نگار جناب پرویز عالم علیق صاحب آپ کے بھی کئی افسانے شائع ہو چکے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے افسانہ پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے کہانی سننا کہانی کہنا داستان سننا اور داستان سنانا یہ انسان کا پسندیدہ عمل لہا ہے ایک وہ دور تھا جب داستانیں سنائی جاتی تھی کہیں جاتی تھی داستان دراصل کہنے کا فن ہے سنانے کا فن ہے اس لئے داستان کو داستان گو کہا جاتا ہے وہ زمانہ تھا جس میں داستانیں لکھی گئی داستان امیر حمزہ ہو داستان بوستان خیال ہو اردو کی سب سے پہلی داستان سبرس ہو اسی طریقے سے باغو بہار یہ ساری داستانیں تھی رفتہ رفتہ زمانے نے ترقی کی لوگوں کے پاس وقت مختصر ہوتا چلا گیا تو پھر ناویل آئے انیسویں صدی میں علیگر تحریک کے دوران اردو میں ناویل نگاری کا آغاز ہوتا ہے ناویل کے ساتھ ساتھ بیسویں صدی کی شروعات میں افسانہ شروع ہوتا ہے اور بیسویں صدی کے شروع میں افسانہ نگاری کا دور چلتا ہے اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ پہلا افسانہ پڑیم چندلی لکھا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ سلطان حیدر جوش نے لکھا ہے بہرحال کسی نے بھی لکھا ہو لیکن جب دلی میں افسانہ لکھا جا رہا تھا جب یوپی میں افسانے لکھے جا رہے تھے اس وقت بیہار کی سرزمین میں بھی افسانے لکھے جا رہے تھے اور ایک سے ایک افسانہ نگار یہاں پہ اس وقت بھی تھے اور الحمدللہ آج بھی ہیں آج بھی یہاں پہ افسانے لکھے جا رہے ہیں لیکن جیسا کہ ہم نے کہا تھا اس دن میں نے لکھا تھا کہ بہار اور خصوصا خطہ سیمانچل گدری کا ایک ایسا لال ہے جس میں بے شمار ہیرے جواہرات چھپے ہیں انہیں تلاش کرنے کے لئے کسی جوہری کی نظر چاہیے لیکن الحمدللہ اب وہ جوہری نکلنے لگے ہیں آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اور اپنے فنکاروں کو پہچاننے لگے ہیں اور یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ہیرے ہیں یہ جو جواہرات ہیں جو عدب کی دنیا کے ہیں حقانی القاسمی صاحب نے کبھی کہا تھا کہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں پہ بے شمار افسانہ نگار ہیں بے شمار فنکار ہیں تخلیقی ذہنیتوں اور صلاحیتوں کے حامل افراد یہاں پہ موجود ہیں لیکن انہیں وہ وسائل اور اسباب مہیا نہیں ہیں جس کے ذریعے سے یہ عدب کی دنیا میں چمکیں اور عدب کی دنیا میں جو شہرت کا ذریعہ بنتا ہے ان کے پاس وہ وسائل مہیا نہیں ہے لیکن اس اسلوب کی اس نشست سے ہمیں امید جاگی ہے کہ انشاءاللہ ایسے فنکاروں کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں جانے کے بعد یاد کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ پسماندہ اور پسکردہ کچھ لوگوں کو پسکردہ کر دیا جاتا ہے کچھ پسماندہ ہوتے ہیں لیکن ہم اہل ادب کی یہ ذمہ داری ہے ہم اردو والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے افسانہ نگاروں کو سامنے لائے میں آپ کے سامنے زیادہ دیر تک ہائل نہیں ہونا چاہتا ہوں ورنہ افسانے کا تو یہ معاملہ ہے دفن کر سکتا ہوں یوں سینے میں تمہارے راز کو اور چاہوں تو افسانہ بنا سکتا ہوں میں مجاز نے کہا تھا آئیے افسانے کی دنیا میں چلتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہر دن سورج نکلتا ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے سورج غروب ہوتا ہے زمانے بدلتے ہیں حالات اور واقعات پیش آتے ہیں جو عام انسان اسے دیکھتا ہے تو اس واقعہ سے وہ یوں ہی گزر جاتا ہے لیکن جب کوئی تخلیق کار جب کوئی فنکار اس چیز کو دیکھتا ہے تو صرف دیکھ کر گزر نہیں جاتا ہے بلکہ ان واقعات کو ان حالات کو ان حادثات کو الفاظ کے قالب میں ڈھالتا ہے اور اس طریقے سے وہ پیش کرتا ہے کہ قارین جب اس کو پڑھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ہماری ہی کہانی ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ہماری ہی علاقی کی کہانی ہے اچھا فنکار وہی ہوتا ہے جو قارین کو اپنے فن میں شامل کر لیتا ہے اپنے افثانے میں شامل کر لیتا ہے آئیے حضرات میں آپ کے سامنے سب سے پہلے جو افثانہ پیش کرنے کے لیے زہمت دوں گا جناب احسن عالم صاحب وہ سفر میں ہے تشریف نہیں لائے بہت مایناز افثانہ نگار ہیں آپ کے افثانے میں جو ہجرت کا کربہ ہوتا ہے چونکہ آپ باہر کئی سال رہیں سعودیہ وغیرہ میں جو ہجرت کا کربہ ہوتا ہے جو جدائی کا درد ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بڑی خوبی کے ساتھ بڑی فنکاری کے ساتھ اپنے افثانے میں پیروتے ہیں وہ تشریف نہیں لائے ہیں لیکن انہوں نے اپنا ایک افثانہ آخری صدمہ بھیج دیا ہے اور اس کو پیش کریں گے اس پروگرام کے کنوینر اور روحِ روان جناب مفتی حسین احمد حمدم صاحب میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور افثانہ پیش کریں جناب مفتی حسین احمد حمدم اگارہ بجے سے یہ پروگرام جاری ہے بچیوں کا تمثیلی مشاعرہ ہوا بیدبازی مسابقہ ہوا اور اس کے بعد ان کا اسلامی کوئیز کا بھی پروگرام ہوا اور اس وقت اثر بعد سے مقالہ خانی کا پروگرام جاری ہے جس میں سیمانچن کی اردو شاعری کے اوپر بڑا مفصل مقالہ احسان الاسلام قاسمی پرنوی صاحب کا میراج خالد سلمہوں نے پیش کیا اور اس کے بعد ایک مقالہ بہت مختصر وقتوں میں مفتی حمایو اقبال صاحب نے پیش کیا حضرت مولانا اسرار الحق صاحب قاسمی کی اردو خدمات کے تعلق سے میں مفتی صاحب سے بعد اب گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے مقالے کو ایک دفعہ سن کر کے ہمیں تشفی نہیں ہوئی گزارش ہے کہ براہ کرم اس کو اس وقت دوبارہ پیش کرنے کی زہمت گوارہ فرمائے اور اس سے پہلے کہ مفتی صاحب تشریف لائیں میں سرزمین سیمانچل بالخصوص اراریہ کے ایک قدیم درخشندہ عدبی ستارہ جن کے عدب کا صحیح طور پر آج تک تجزیہ نہیں کیا گیا لیکن کسی بڑے عدیب کا قول ان کے متعلق یہ سنا میں نے کبھی کہ اگر اس وقت علامہ اقبال زندہ ہوتے اور ان کی شاعری کو دیکھتے اور وہ بھی زندہ ہوتے شیر کہنے والے تو اقبال یہی کہتے کہ تم نے میرے رنگ کو بہت اچھے طریقے سے نبھایا ہے یعنی حضرت مولانا عبدالوحید ساقب جوگندروی رحمت اللہ علیہ فارسی میں بھی اور اردو میں بھی بہت بہتیر انہوں کی شاعری ہوئی ہے اس سرزمین کے لیے ایک قابل فقر سرمایہ ہے عدب کی دنیا میں ان کے متعلق اپنی معلومات کو وصاق دینے کے لیے ہم نے گزارش کی ہے حضرت مولانا مفتی حسان جامی قاسمی صاحب سے جو عبدالوحید ساقب جو گندروی صاحب کے پوتے بھی ہیں مولانا قاری طارق بن ساقب صاحب کے والد محترم ہے تو ان کے تعلق سے ان کا مقالہ جس کا عنوان ہے مولانا عبدالوحید ساقب جو گندروی کے فکری اور شیری ذاویے اس مقالے کو پیش کرنے کے لیے میں حضرت مولانا مفتی حسان جامی قاسمی صاحب نازم مدرسہ معاہد ترتل القرآن سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور مقالہ پیش کریں تشریف لائے چکے ہیں اور افسانہ نگار جو مایناز افسانہ نگار ہیں ہمارے رفی حیدر انجوم صاحب جناب پرویز آرزم علیق صاحب اور جو اس کو آپ دیکھ رہے ہیں اندی میڈیا یوٹیوب چینل اس طرح ویڈیوز آپ کو بلتا رہے ہیں لائک اور سسکراب ضرور کر لینا اور اس ویڈیوز کا اپنے دوستوں میں شر ضرور کرنا فیلمل پر ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر تک تک اجازت دیجئے السلام علیکم خدا حافظ